دوستو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا وجن بڑھانا ہے اپنی باڑی بنانی ہے تو آپ کو زیادہ تو کھانا ہی پڑے گا پر میں پاس کئی کمنٹس آتے ہیں کہ ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی ہم کیا کریں ہم کیسے اپنا وجن بڑھائیں وہ کئی کمنٹس تو یہ بھی آتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں پر ہمارے شریر کو ہی نہیں لگتا تب بھی ہم اپنا وجن کیسے بڑھائیں دوستو دیکھئے آپ کو زیادہ کھانا ہے اور جو آپ کھا رہے ہو وہ آپ کے شریر کو لگے اس کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا گھریلو نسخہ بتاؤں گا جس سے آپ کو بھوک لگے گی اور جو کھایا پیا ہے آپ کے شریر کو لگے گا اگر آپ کو کمز کی سمجھ سے رہتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگی آپ کو کھایا پیا تو لگے گا ہی ساتھ ہی آپ کی بوڈی بھی بننی شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ کو بھوک لگے گی جب آپ کو بھوک لگے گی تو بوڈی تو نچرلی بنے گی تو پھر چلیے بات کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے تھوڑی سی ادرک آر سے دس کالی میرچ ایک نیمو ایک چمو شہد ادرک وہ کالی میرچ کو الگ الگ باری پوٹ لیں ادرک کالی میرچ کو ملا کر اس میں آدھے نیمو کا رس اور ایک چمو شہد ملا لیں اسے دوپہر کو اور رات کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹا پہلے کھا لیں مطلب جب دوپہر کو آپ نے لنچ کرنا تو اسے ایک گھنٹا پہلے ہی لے لیں اس کے بعد رات کو جب آپ نے دینر کرنا ہے تو اس سے بھی ایک گھنٹا پہلے لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو بھی کھاؤگے لنچے دینر میں جو بھی کھاؤگے وہ آپ کے شریر کو لگے گا اور آپ کی بھوک بھی بڑھے گی پندرہ سے بیس دن اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کا پاچان تنتے ٹھیک ہو جائے گا آپ کا ڈائزیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے گا آپ کو بھوک لگے گی جو کھاؤگے آپ کے شریر کو لگے گا آپ کا وجہ بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کی بڑی بننے بھی شروع ہو جائے گی دوستو ادرک شہد نیمبو کالے میرچ اگر آپ یہ چیزیں لیتے ہو تو آپ کی ایمیونیٹی بھی بڑھے گی آپ بیمار بھی نئے ہوگے آپ کی تھکان بھی دور ہوگی تو فرنس ایک مہینے تک آپ نے یہ لے لیا تو آپ خود فرق دیکھو گے آپ کو بھوک لگنے شروع ہو جائے گی تو فرنس یہ تھی ویڈیو کی اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی آپ کا وجہ نہیں پڑھتا کو کس طرح ایک چھوٹے سے گھرے لنسکے سے آپ اپنے بھوک بڑھا سکتے ہو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کہہ دینا شیئر کہہ دینا چینل کو سبسکرائب زیو کر دینا تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں نئے ورکاوٹ کے ساتھ نیجن کری کے ساتھ ٹل دین بابائ